ایک شخص کی موت کا وقت قریب تھا اور نزا کی کیفیت اس پر تاری تھی لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی روح آسانی سے نہیں نکل رہی تھی اس کی اولاد اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کی چار پائی کے قریب کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر رہے تھے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے اور موت کی تکلیف ختم ہو جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو اس طرح مرنے والے کی روح آسانی سے نکل جائے گی اللہ پاک مرنے والے پر رحم و کرم نازل فرمائے گا لیکن کافی دیر سورہ یاسین کی تلاوت کے باوجود بھی نزا کی سکتی اس پر سے ختم نہ ہوئی ابھی بھی اس کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی جس طرح کسی گناہ کے سبب اس پر موت کی تکلیف کو بڑھا دیا گیا ہے وہاں پر موجود ایک بزرگ نے لوگوں سے کہا سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی قرآن پاک بھی پڑھ لیا کلمہ تیبہ کا بھی ورد کیا ہے لیکن پھر بھی اس کی روح نہیں نکل رہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہو اس مرنے والے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تک کسی نے اس کو معاف نہ کیا ہو اس گناہ کے سبب کہیں موت کی تکلیف بڑھا تو نہیں دی اس شخص کے بیٹے نے اس بزرگ سے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ میرے ابو کا ایک کتہ تھا اس کتے نے ایک گریب شخص کے بیٹے کو کاٹ لیا اور اس گریب شخص کے بیٹے کو چودہ انجیکشن لگے تھے پھر اس گریب شخص نے گسے میں آ کر میرے ابو کے بہت ہی لادلے کتے کو مار دیا میرے ابو کے ایک نوکر نے یہ سارا منظر دیکھ لیا وہ دوڑتے دوڑتے ہمارے گھر آیا میں اس وقت اپنے ابو کے ساتھ گھر کے سہن میں بیٹا ہوا تھا نوکر نے آ کر سارا واقعہ بتایا تو میرے ابو کو بہت زیادہ گسہ آیا کہ اس گریب کی یہ حمد کہ وہ میرے لادلے کتے کو مار دے میرے ابو نے گسے کے ساتھ کلہاڑی پکڑی اور اس کی حویلی کی طرف دوڑ گیا وہ گریب شخص اس وقت حویلی میں سویا ہوا تھا تو میرے ابو نے جاتے ہی اس گریب شخص کا بازو کاٹ دیا تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا اب میں ساری بات سمجھ گیا ہو اس نے اس گریب شخص کے ساتھ زیادتی کی تھی ظلم کیا تھا اسی لیے اس شخص کی روح قبض نہیں ہو رہی اب جب تک وہ گریب شخص اس کو معاف نہیں کرے گا یہ بندہ اسی طرح تڑپتا رہے گا تو اس بزرگ نے اس شخص کے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جس بندے کا تیرے باپ نے بازو کاٹا تھا اس بندے کو جا کر یہ سارا واقعہ بتاؤ اور اس کو یہاں پر بلا کے لے کے آؤ اس شخص کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی اس بندے کو بلا کر لاتا ہوں وہ دوڑ کر اس گریب شخص کے گھر میں گیا جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب وہ باہر آیا تو اس کو سارا واقعہ سنایا اور وہ گریب شخص جلدی جلدی اس کے بیٹے کے ساتھ اس بندے کے گھر میں آ گیا اس گریب شخص نے اس مرتے ہوئے آدمی سے کہا کہ چودری صاحب میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اللہ پاک کی لاتھی بڑی بے آواز ہے تو لوگوں پر اتنے ظلم نہ کیا کر تو وہ مرنے والا شخص جس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی جو موت کی تکلیف میں مبتلا تھا وہ ہاتھ جوڑ کر اس گریب شخص سے معافی مانگنے لگا تو اس بزرگ نے کہا کہ میں مانتا ہوں اس نے تجھ پر ظلم کیا تیرا بازو کٹا لیکن اب موت کا وقت قریب ہے اس کی روح پرواز نہیں کر رہی اللہ کا واسطہ اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے تو پھر اس گریب شخص نے چودری صاحب کو معاف کر دیا اور جیسے ہی معاف کیا تو اس کی روح آسانی سے نکل گئی فوراں ہی اس کو موت آگئی تو دوستو آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی پر ظلم کیا ہو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس سے معافی مانگ لے اس سے پہلے کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے اور آپ مشکل میں پڑ جائیں موسیقی موسیقی موسیقی